موسیقی اور سندھ بینک کی ان دور برانچ میں یہاں پر ایک اپ مہا پربندک صحیح پانچ بڑے عدی کاریوں پر پرکن بھی درچ ہوا ہے کل ملاکر یہ کہانی ہے بینک ورشت مکہ پربندک بینک عدی کاری کی جو یون شوشن کا شکار ہوئی سب سے بڑی بات یہ ہے بے شرمی کی حد تک یہ معاملہ گیا ہے اور کس طرح سے اس محلہ کو جو کی ایک بہت بڑے ورشت پت پر تھی اس کے ساتھ کس طرح سے ان ادھکاریوں دوارہ یون شوشن کے لیے پریاس کیے گئے کل ملاکر اس پورے پرکن کی تہہ میں جائیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ویجہ نگر تھانے کے ٹی آئی تہجیب کاجی کا کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کیا جو ریپورٹ درج ہوئی ہے اس کے نصار ستیسائی چورہہہ استطیق امارت میں رہنے والی بیالیس ورشی مہیلہ کی شکایت پر آروپیت پنکش دویدی فرید احمد ایسی کواترہ جانت کمان نایق اور وی کے ملوترہ کی بھرد دھارہ تین سو چوپن اے دھارہ تین سو چوپن ڈ پانس سو نو تتھا چوتیس کے دہت پرکن ترج کیا گیا ہے کل ملاکر پیڑیتہ نے جو تھانے میں بیان دیا ہے اس کے انصار وہاں 29 ستمبر 2016 سے 14 دسمبر 2017 تک اندھو رستیت پنجاب اینڈ سندھ بینگ کی شاخہ میں پدست رہی ہے اس دوران دویدی آنچلی کاریل بھوپال میں اپ مہا پرپندک تھا وہاں بھاگی کاری کے بہانے بار بار ہوتل میں بھوپال میں ملنے بلاتا تھا انکار کرنے پر کاروائی کی دھمکی دے کر پریشان کرتا تھا اس نے ایسے واتس اپ گروپ سے بھی جوڑ لیا جس میں اشلیل ویڈیو میسیج آدھی پوسٹ کیے جاتے تھے اور گروپ سے لیپٹ ہونے پر بھی دویدی اسے بار بار جوڑ لیتا تھا وہاں بینک کاری سماپ تو ہونے کے بعد کسی بھی بہانے کال کر پاتے کرتا تھا اس کے بعد پریشان کا یہ بھی آوروپ ہے کہ اکیس فروری دوہزار سترہ کو دویدی ویجٹ کیلئے اندور آیا ادھی نست ہونے کی قرارن مجھے اسے ہوتل لے جانا پڑا کھانا کھانے کی توران اس نے سامنے بٹھا لیا اور گھرنے لگا دویدی نے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کیلئے بھی کہ میرا ایک دن میں دو بار تبادلہ کر دیا گیا کارکاری ندیشک فرید احمد کو شکایت کرنے پر اس نے بھی نوپری چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا کہ بعد میں دیکھیں گے فرید نے بھی امر یادیت اور احشوبنی شبد بولے ایسی کواترہ مہا پربندک سے شکایت کرنے پر میرا تبادلہ ایسی جگہ کر دیا گیا جہاں صوبیتہ گھر بھی نہیں تھا اس نے دویدی کا بچاؤ کیا اور سارو جنو گروپ سے کہا کیوہ پیڈیتہ خود ٹائلٹ بنوا سکتی اس کے پاس پچاس تزار روپے خرچ کرنے کا عدی کار ہے کول ملا کر پیڈیتہ نے نائک تتھا مہروترہ پر بھی جھوٹے معاملوں میں فسانے کا عورب لگایا انہوں نے ہائی گوٹ میں اچھی کا دیار کی ہے انہوں نے کاریستل پر لینگی پیڈن نوارن سمیتی وشاخہ کے سمکش بھی شکایت کی تھی کول ملا کر پنجاب اور سندھ بینک کی سینئر جنرل مینجر کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ آج بھی ورشت عدی کاریوں کے ساتھ بھی یونچوشن کے معاملے سامنے آتے رہے ہیں